اوکے اب جلتے ہیں ذرا ایک if conditions کے استعمال کو ہم پسنا تھوڑا سا complex مزید کر سکتے ہیں تیک تھوڑا سی second level کی example ہے کہ find the largest and smallest number by taking input of four numbers i mean ہم نے چار numbers لینی ہے and then we have to find the largest one and the smallest number تو ٹھیک ہے کر کے سب سے پہلے ہم جو بیسک پرسیدر ہے وہ ہی اسی ہی ہوں کانٹینیو کریں گے تو which is hash include iostream یہ تو ہے لگانا ہی لگانا ہے pre-processor کا then اس کے بعد using name space std and termination int main and packets and body body کے بعد ہم نے کچھ integers کو define کرنا ہے say n1, n2, n3, n4 اور the numbers آگے تو مزید variable user تو بعد میں add ہم کرنے گے تو سب سے پہلے prompt message ہونے چاہیے کہ چاروں numbers کی ہم نے input رہنی ہے تو that will be cout okay enter the four integers ہم نے ایک ہی دفعہ input لے لیا پہ جائے کہ ہم ہم لادہ لادہ numbers کو input کروائیں ہم نے پتا ہے کہ کسنا ہم ایک سے زیادہ numbers کی input لے چکتے ہیں تو that will be n1, n2, n3, n4 okay یہاں تک تو پرانا پہ سویجر تھا جو کہ ہم سب کو پتا ہے okay now what is next تو سب سے پہلے جو ہے بجائے کہ ہم ٹریک ٹھیک کوڈ لکھیں سب سے پہلے ہم ایک اس کا فارمولیشن بنانے پہلے گی اور فارمولیشن میں بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ in real life آپ کیسے numbers کو compare کرتے ہیں larger and smaller کے لیے تو let's say ہمارے پاس کچھ 4 numbers ہیں which is 5 and 3 and 7 and 1 اب ہمیں کو دل کے سارے پتا چاہے رہے کہ 7 ایک largest number ہے and 1 is the smallest number لیکن یہ ہمارے mind میں ایک دم دیکھنے سے نہیں ہو گیا اور یہ back end پہ ہماری years of practice کی ویسے دیکھتے سارے پتا چل گیا کہ 7 چونکہ ایک larger number ہے and 1 is the smallest one لیکن back end پہ programming ہم نے کس طرح کی کہ ہم نے دو numbers کو compare کیا سب سے پر ہم نے 5 اور 3 کو compare کیا okay which is the largest one تو we get 5 پھر جو answer ہے ہم نے اس کو next اس کے ساتھ compare کیا 5 and 7 the answer is 7 and then اس کے بعد ہم نے 7 کو 1 سے compare کیا اور again ہمارے پاس آنسر کیا 7 آیا تو اس سے ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ 7 is the largest number and vice versa وہی 1 کیری ہے کہ ہم نے 5 اور 3 کو compare کیا تو which is a smaller one 3 and then 3 اور 7 کو compare کیا which is a smaller one 3 and 3 کو 1 سے compare کیا which is a smaller one 1 تو یوں ہمارے پاس یہ result آگ ہے لیکن چونکہ ہماری شروع سے ہی ہم نے زبانی numbering گھنٹی بغیرہ یاد کی ہے اور ساری سی دن تنی practice میں ہیں کہ ہمیں دیکھتے ساری numbers کا پتا چل جاتا ہے لیکن کمپیٹر کو نہیں پتا چلتا تو کمپیٹر کو ہمیں بتانا پڑتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ایک scheme آگئی کہ whatever we have to find کہ largest or smaller procedure same ہے کہ آپ نے پہلے ایک number کو fix کرنا ہے اور اس کو باقی تمام numbers کے ساتھ one by one compare کرنا ہے اب یہ technique ہمیں سمجھ آگئی تو یہی ہم یہاں پر لکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پر conditions لکھنے ہی پڑھیں گے تو which is if یہاں پر سب سے پہلے ہم comments لکھتے ہیں تاکہ باقیوں کو بتا چلتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے گیا find out کرنے لگے ہیں تو we are going to find the largest number okay اب largest number میں ہمیں comparison کیا کرنا ہے کہ first number is smaller than second number اگر n1 n2 سے بڑا ہے sorry n1 جو n2 سے smaller ہے then what should we do we should design n1 is equal to n2 okay fine تو بہتہ بڑی ویلی کو ہم n1 میں store کرتے ہیں similarly next کے آرہا if اس کو اگر back پہ کر لیتے ہیں n2 capital value ہے بڑی ویلی ہے تو ہم کیا کریں گے n1 کی ویلی کو ہی change کر دیں اسے بڑی ویلی زائن کر دیں اب یہی پروسیجر ہم آگے تمام نمبرز کے ساتھ کرتے جائیں سانا espere n1 جو ہے mار پاس n1 جو ہے وہ largest value رہے جائے گی which is if n1 is smaller than n4 okay then what should we do we willresign n4 to n1 تو last میں پہ رکھا ہو جائے گئے تبہ ہم جب چالہوں تینہوں operations ہو جائیں گے تو مار پاس is largest value that will be n1 so i am لگتنگ n1 is the largest value okay fine چلیں ابھی ہم صرف اسی کو largest کو ہی check کرتے ہیں بعد پہ ہم پھر smallest کو بھی کریں گے تو اسے ہم پہلے save کر لیتے ہیں markers flames وی ایم اور ہم پہلے آج کچھ گا سافر ہم گا اب بھولت در چلتے ہیں تو